روحانی خیال ہمیں ان عبواب میں ملتا ہے اس وقت میں ہم قزات کی کتاب کے تیسرے باب کی پانچویں اور چھٹی آیات کے چند ہیسوں پر گوھر کریں گے پاک اللہ میں لکھا ہے سو بنی اسرائیل کے نانیوں کے درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے لگے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے آمین کنانیوں کو شکست دینے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کنان کی سرزمین پر قبضہ جمعایا اور ترقی کرنے لگے کچھ ہی عرصے بعد وہ لوگ خدا کی فرما برداری کرنے میں پھر غافل ہو گئے حالانکہ یہ خدا کی برکتیں اور حفاظت حاصل کرنے کے لیے لازمی تھا کنانیوں کے ساتھ میل ملاب رکھنے پر رضا بند ہونے سے بنی اسرائیل نے اپنی زوال کی جانب پہلا قدم اٹھایا بنی اسرائیل کا کنانیوں سے شادیاں کرنے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے کا ایک ہی جملے میں ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے گناہ سے جلد ہی دوسرا گناہ پیدا ہوا خدا کے احکام پر ادورہ عمل کرنے سے بنی اسرائیل نے کنانیوں کو دوبارہ مستحکم ہونے کا موقع دیا حتیٰ کہ وہ پھر سے اپنی زمینوں پر قبضہ کرنے لگے خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے بھی اس پر ادورہ عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو ایسے حالات کا شکار بنا دیتے ہیں جن سے ہمارا روحانی مفاد ناکارہ اور برباد ہو جاتا ہے آج بھی خدا کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی فرما برداری کرنا لازمی ہے گلتی اور خط اس کا چھڑا باب اور ساتھویں آیت میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاتے گا کزات کی کتاب تیسرا باب اور نوہی آیت اس میں ہمیں نجات دہندہ کا ذکر ملتا ہے لیکن رومیوں کا خط اس کا گیاروہ باب اور اس کی چھبیسویں آیت مسیح یسو کے بارے میں جو ہمارا نجات دہندہ اور سیون سے نکلا ہے اس کا ذکر ملتا ہے مسیح یسو ہمارا نجات دہندہ ہے گتیل اور اہود کے وسیلے سے بنی اسرائیل نے رہائی پائی لیکن ہم مسیح ہوتے ہوئے مسیح یسو کے وسیلے سے جو ہمارا نجات دہندہ ہے گناہ کی قید و بند سے رہائی پاتے ہیں آج کا خاص سب جو اس مطالعہ میں ہے وہ یہ کہ مادی دولت عیش پرستی اور دنیاوی لذتیں سب ایک فریب ہیں جو ایمان والوں کو خدا کی عبدی مرضی پوری کرنے سے اکثر بہکاتی ہیں ہم ہی یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں ان کی پیروی نہ کریں بلکہ مسیح یسو کو اپنا خالق اور مالک جانتے ہوئے اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کی اور اس کے دیوے احکامات کی جو کلام مقدس میں مدرج ہیں اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ ہم خداون کی عبدی مرضی کو پورا کر سکیں آمین